موسیقی سوچئے گیاران لاکھ ہوا روز موڈی کی اس مہم سے جڑ رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ جو اٹھارہ سال سے کم عمر کا بچہ ہے وہ موڈی میں دلچسپی رکھتا ہے یعنی جو کل کے ووٹر ہیں وہ آج ہی موڈی سے جڑ گئے ہیں دوہزار انتیس کے چناو میں جو ووٹر ہوں گے وہ آج ہی موڈی سے جڑنا چاہتے ہیں اب تک ایک کروڑ ایسے ووٹر موڈی سے جڑ چکے ہیں جو دوہزار انتیس میں اپنا پہلا ووٹر دیں گے مگر جو اس بار یعنی چوبیس کے ووٹر ہیں وہ کیا سوچتے ہیں نریندر موڈی نے اپنے امتحان کی چرچہ آج سے ہی شروع کر دی ہے اور وہ چرچہ اس وقت جہپور میں چل رہی ہے نریندر موڈی اور عمیت شاہ جہپور میں بیٹھ کر بی جے بی کی نئی ٹیم کو پورا ہوم وقت دے رہے ہیں اب آپ سوچیں گے جیپور ہی کیوں راجستان ایک ایسا راجہ ہے جہاں موڈی کا سٹرائک ریٹ دو بار سے سو پرسنٹ رہا ہے دو بار موڈی نے راہل کو وہاں ہرایا اور دونوں بار راہل کو زیرو پر آؤٹ کر دیا تو راہل کی یاترہ شروع ہونے سے پہلے بی جے پی کانگریس کے خلاف اپنی طاقت پوری طرح سے چیک کر لینا چاہتی ہے پردھان مندری کی پرکشہ میں ریزلٹ کیا آنے والا ہے آج کا سیمپل سروے کیا بتا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں موڈی کا چناؤ والا ایکسلوریٹر کتنی تیزی سے چلتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے پردھان مندری ہر وقت ٹاپ سپیڈ میں ٹاپ گیر میں چلتے ہیں ویروڈھی موڈی کی سپیڈ میچ ہی نہیں کر سکتے نرندر موڈی زیرو سے سیدھے سو پر پہنچ جاتے ہیں اب آپ سوچیں گے کیسے یہ سمجھنے کے لیے دو تصویریں دیکھ لیجیے ایک تصویر جیپور کی ہے دوسری تصویر لکش دویب کی لکش دویب یعنی وہ جگہ ہے جہاں موڈی کی سپیڈ ہے زیرو یعنی دوہزار انیس کے چناؤں میں سٹرائک ریٹ زیرو پرسنٹ راجستان جہاں موڈی کی سپیڈ ہے سو یعنی انیس کے چناؤں میں سٹرائک ریٹ سو پرسنٹ تب بیجے پی چوبیس سیٹ پر لڑی چوبیس کی چوبیس جیتی موڈی کو پتہ ہے کہ اگر چوبیس میں جیت کی ہیٹ ٹرک لگانی ہے لگاتار تیسری بار چناؤں جیتنا ہے تو شروعات زیرو سے کر کے کانٹا سو پر پہنچانا ہی ہوگا رفتار بڑھانی ہی ہوگی اور موڈی کا یہ سپیڈ والا ایکسپیریمنٹ سرپ ایک یا دو راجیوں میں نہیں ہوگا آل آور انڈیا ہوگا جنوری کے دوسرے ہفتے میں ایک ڈسٹینیشن گجرات بھی ہوگا راجستان کی ہی طرح گجرات میں بھی موڈی کی سپیڈ سو پر ہے یعنی انیس میں یہاں موڈی کا اسٹرائک ریٹ سو پرسنٹ تھا 26 کی 26 لوگ سبھا سیٹیں موڈی نے جیتی تھی 24 میں موڈی کو اسے بھی مینٹین کرنا ہے پردھان منتری کے سامنے چیلنج بڑا ہے ٹاسک بڑا ہے اس وقت بھی موڈی کی پارٹی دیش کے آٹھ راجیوں میں 0% سٹرائک ریٹ پر ہے ان سبھی راجیوں میں کل 89 لوگ سبھا سیٹیں ہیں موڈی کو یہاں 0 سے 100 کی سپیڈ پکڑنی ہوگی اسی طرح 50% 40% سٹرائک ریٹ کی رینج میں ایسے سات راجی ہیں جہاں لوگ سبھا کی کل 103 سیٹیں ہیں اور یہاں بھی موڈی کو اپنی پارٹی کا سپیڈو میٹر 100 تک پہنچانا ہے 80 پلس سے لے کر 90 پلس والی سٹرائک رینج میں سات راجیوں کی کل 224 لوگ سبھا سیٹیں ہیں اس میں UP سے لے کے مہاراش کرناٹک MP جیسے راجی شامل ہے موڈی کو 24 میں ان سبھی سات راجیوں میں BJP کی رینج 100 تک پہنچانی ہے یعنی 9 ایسے راجی جہاں لوگ سبھا کی کل 72 سیٹیں ہیں ان راجیوں کو لے کر BJP تھوڑی نششن تھے کیونکہ وہاں BJP کا سٹرائک ریٹ اس وقت 200 پرسنٹ پر ہے مگر موڈی اب 100 پرسنٹ کو بھی لائٹلی نہیں لے رہے کیوں پہلے یہ سمجھئے 19 کے چناؤں میں راجستان میں BJP 24 پر لڑی 24 جیتی مگر اس بار 21 سیٹ ہارنے کا مطلب ہوگا موڈی کا سٹرائک ریٹ ڈاؤن ہونا اسی طرح گجرات میں لگاتار دو بار 14 میں اور 19 میں 26 کی 26 جیتنے والی BJP اس بار بھی 26 سے 25 نہیں ہو سکتے کیونکہ موڈی کے لیے ایک سیٹ کا نقصان بھی ہار ہی مانا جائے گا مطلب سمجھے آپ 24 کی لڑائی میں سپیڈ بڑھانے کے لیے موڈی نے کون سا پلان ریڈی کیا ہے وہ پلان یہ ہے کہ موڈی 89 لوگ سبھا سیٹوں پر 0 سے 100 پر بھی پہنچنا چاہتے ہیں 80 اور 90 پرسنٹ سٹرائک ریٹ والی 224 لوگ سبھا سیٹوں پر بھی سینچوری چاہتے ہیں 50 پرسنٹ 40 پرسنٹ والی 103 سیٹوں پر 100 پرسنٹ ریزلٹ چاہتے ہیں اور 100 پرسنٹ سٹرائک ریٹ والی 72 سیٹوں کو بھی مینٹین کرنا چاہتے ہیں یعنی موڈی کی لڑائی لکشدیب جیسے راجی کو جیتنے کی بھی اور گجرات راجستان جیسے راجیوں میں ایک بھی سیٹ نہ ہارنے کی بھی نئے سال کے پہلے ہفتے میں موڈی اسی لیے دن رات محنت کرتے ہیں پردھان منطری نے پہلے دکشنی راجی کور کی اب راجستان پہنچ گئے ہیں اور موڈی کا اگلا ڈیسٹینیشن گجرات ہوگا پھر وہ بیہار پہنچ جائیں گے یعنی موڈی کا چناؤ جنوری کے فوسٹ ویک میں ہی پھول سپیڈ میں چل رہا ہے پردھان منطری خود بھی اس ٹاس کو پورا کر رہے ہیں اور موڈی نے ہر راج میں اپنی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی نئے سال کے شروعاتی پانچ دنوں میں ہی میدان میں اتار دیا ہے یو پی میں یوگی کے تیور دیکھ کر ویروہ دیو نے ابھی سے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیئے ہیں اس بار یو پی میں چاہتے ہیں اس میں یوگی فیکٹر اہم ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ یوگی کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے دوسری اور بی جے پی ادھاکش جے پی نڈڈا بھی ابھی سے کمان سمحال چکے ہیں جس وقت موڈی کے ویروہ دی بند کمرے میں بیٹکو میں ٹائم جایا کر رہے ہیں اس وقت موڈی اور ان کی ٹی سیدھے پبلک کے بیج پہنچ چکی ہے موڈی کی پارٹی فل سپیڈ میں چل رہی ہے ہمیں راجستان میں جیت ملی ہمیں مدی پردیش میں جیت ملی ہمیں 36 گر میں جیت ملی تیلنگ گارہ میں بھی 7 تیشت سے چودہ پردیش پہنچ گئے دوبنا ہم اپنا ووڈ پر سنجھ گئے میزو روم میں بھی ہمارے ملی ڈبل ہو گئے ایک سے دو ہو گئے جہاں ہمارا کچھ نہیں تھا کیا انہوں نے مجھے پردیش کی جنتہ کو سمجھ آیا راجستان کی جنتہ کے سمجھ میں آیا 36 گھر کی جنتہ کو سمجھ میں آیا اور کیا سمجھ میں آیا کہ کار کی ہاندی بار بار نہیں چلائے گئے جھوٹ بول کر راجنیتی نہیں چلتے لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر راجنیتی نہیں چلتے بولے بھالی جنتہ کو دھوکے میں ڈال کر راجنیتی نہیں چلتی لوگوں کے ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے ان کی سیوہ کرنی پڑتی ہے ان کی تصویر بنی پڑتی ہے ان کی تقدیر بنی پڑتی ہے اور یہ کام بخوبی ہمارے یشت سوی پردھان منطری نرین رموڈی جی نے دھرتی پر اتاب کر دیا ہے اس لیے ہم کو دی اور یہ تین سرکار یہ ہٹرک یہ اس بات تھی گارنٹی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں دلی میں ہٹرک ہوگی اور وہاں بھی ہماری موڈی سرکار آئے گی اب آپ سوچیں گے کہ موڈی اتنے بیتاب کیوں ہے چوبیس میں ہٹرک لگانے کے لیے کیا اس کے پیچھے صرف تیسری بار پیم بنانا مقصد ہے یا وجہ کچھ اور بھی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کی چوبیس کی لڑائی پیم بننے کی ہے ہی نہیں پیم کون بنے گا وہ پہلے سے کلیر ہے تمام سروے اٹھا لیجئے تمام اوپینین پول دیکھ لیجئے ہر جگہ موڈی کے فیور میں تین سو کہانی یہ ہے کہ چوبیس کے باد دیش کیسا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے آپ کو دنیا کے 22 راشترا دھکشوں کی اپرویول ریٹنگ دیکھنی ہوگی نئے سال کی نئی ریٹنگ آئی ہے دیکھ لیجئے موڈی اس وقت بھی 77% کی اپرویول ریٹنگ کے ساتھ نمبر ون گلوبل موڈی اور میکسی کو چھوڑ دیں تو کسی بھی وار لیڈر کی ریٹنگ 50% یا اس کے اوپر نہیں ہے سارے انڈر 50 ہیں election year میں ویدیش راشترا دھکشوں کی تلنا میں موڈی کو کیسے بہت حاصل ہو رہی ہے یہ بھی دیکھ لی دو ہزار چوبیس کو چناؤی سال کہا جا رہا ہے کیونکہ اس دوران قریب 80 دیشوں میں چناؤ ہو دو ہزار چوبیس میں امریکہ میں چناؤ ہے مگر وہاں بائیڈن کی کرسی جا سکتی ہے ساؤتھ افریقہ میں بھی چناؤ ہے وہاں بھی ستہ بدل سکتی ہے ٹائیوان انڈونیشیا روس ایران میکسکو یوروپین یونین ترکی برٹین بانگلہ دیش ان سبھی دیشوں میں چناؤ ان میں سے جو بھی اس وقت سرکار چلا رہا ہے ان میں سے زیادہ تر ہار رہے صرف اکلوت موڈی ہیں جو ستہ آگے ہیں اور یہ بات خود دنیا بھی مانتی ہے دھ گارڈین کی ہیڈلائن پڑھ لیجئے وہ تو مان کر بیٹھا ہے کہ چوبیس میں موڈی کا ہی آنا تہہ موڈی تیسری بار آ رہے ہیں زیادہ ووٹوں سے آ رہے ہیں یہ بات بی جی پی تو کہہ رہی ہے امریکہ کی ٹاپ میڈیا کمپنی پولٹی کو بھی مان رہی ہے کہ موڈی ہی پردھان منتری رہیں گے کسی اور کا چانس نہیں ہے اور یہ میسے جب موڈی کی سمبھاویت کمبیک کا اثر دنیا پر کیسے ہوا یہ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کو پڑھ کر بھی سمجھ میں آتا ہے چین بھی بان چکا ہے کہ موڈی کی لیڈرشپ میں بھارت اب طاقتور بن چکا ہے موڈی کے نیتر تم بھارت کی آرث اور ویدیش نیتی میں سکار آت بڑھ رہا ہے بھارت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بھارت اب رننیت نیتی روپ سے زیادہ وشوات سے بھرا ہوا ہے موڈی اپنے بھارت نیرے ٹیو کو مضبوطی کے ساتھ دے کر چین یا کوئی دوسرا دیش ایسی باتیں بھی کہ سکتا ہے لیکن اب یہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ موڈی ہے خود پردھان منتری بھی کہ چکے ہیں کہ دنیا کو بھی لگنے لگا ہے چوبیس میں کمل ہی کھلنے والا ہے دیش کا من آپ جانتے ہیں لیکن ویدیش آم طور پر جب بھی کسی دیش میں چناؤ کا سمی نکٹ آتا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر اس کے بیش سبندوں پر بھی ہوتا ہے ہر ایک کو لگتا ہے کہ اب تو چناؤ کا ورش ہے اب اس سرکار کے ساتھ اب سوتیں گے سوا پہ بھی دوسرا دیش اُس سرکار کے ساتھ جو چناؤ بلکل نکٹ ہو وہاں سمن بنانے سے پہلے سماز کرنے سے پہلے سو بار سوتا ہے foreign country ہمیشہ چناؤ کے نتیجوں کا انتیجار کرتے ہیں last year جب ہوتا ہے تو سوتے ہیں کہ ایک بار چناؤ نتیجہ آ جانے تو پھر دیکھیں گے جو سرکار جانے والی ہوتی ہے اس پر کوئی بھی دیش اپنا time اور energy invest نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سبائیں بھارت کا معاملہ کچھ الگ ہے سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ مہینوں میں چناؤ ہونے والے ہیں پھر بھی انیکوں مہتو پر دیش چاہے امریکہ ہو فرانس ہو آسٹریلیا ہو جپان ہو یو 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 سرکار کے پردنیزیوں کو انوائٹ کر رہے ہیں تمام دیش بھارت کو مان اور سم مان دے رہے ہیں کتنے ہی دیش بھارت کے ساتھ بڑے بڑے اور وہ بھی درگا میں سمجھوتے کر رہے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں بھارت 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 یعنی بھارت میں جنمت کس کے ساتھ ہے یہ دنیا کے دیش کو بھی پتا ہے چوبیس میں موڈی آئے گا یہ صرف بی جی پی کے من کی بات یا دنیا کے من کی بات نہیں ہے یہ تو ہندوستان کی پبلک کے من موڈی کا اسٹرائک ریٹ بڑھنا تائے اور آپ صرف کلپنا کیجئے کہ 22 جنوری کو ایو دیا میں رام للا کی پران پرت شیئر کر رہے ہیں ہندو ووٹ اور ہندو ووٹ موڈی کا اسٹرائک ریٹ کہاں پہنچا دیں گا پردھان منطری اسی لیے ہر دن نئی نئی رام دھن اپنی ٹوٹر ٹائم لائن پر شیئر کر رہے ہیں بی جی پی کا چھوٹے سے چھوٹا کار کر تا بڑے سی بڑا نیتا جب بھی پبلک کے بیچ پہنچ رہا ہے تو رام کا ذکر ضرور کر رہا ہے اور ایسا کر کے موڈی کا اسٹرائک ریٹ اپنے آپ بہرہا ہے آئے آئے گے رام آئے گے یہ چھوٹی گھٹا نہیں ہے 22 تاریخ کو پران پرزشتہ ہوگی وہ ویراجبان ہوگے بھگوان رام ہم سب لوگ رام جوتی جلائیں گے اور یہ نیا سال رام میں ہونے والا بھارتی جنت پارٹی شنے شنے آگے بڑھ رہی اور ہر جگہ بڑھ گی اور یہ تین کی ہیٹ آنے والے 2024 کی کی ہیٹ کی گارنٹی بنتی ہے یعنی بات راشروعات کی ہو یا ویشوک اسطر پر پوپلیرٹی موڈی کا لیول ہی الگ ہے موڈی رام کی بات کرتے ہیں تو موڈی کی گارنٹی والی گاڑی بھی موڈی کی سیٹیں اپنے آپ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس وقت دیش میں موڈی کی ایسی ہی لہر چل رہی ہے اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ 24 کے چناؤو میں موڈی لہر اور رام لہر جب ساتھ ساتھ چلیں گے تو موڈی کا اسٹرائک ریٹ ہنڈرڈ پرسنٹ پر پہنچے جا اور بی جے پی چار سو کے پار بھی ہو جائے چاند کی ستہ چھونے کے بعد اسروں اب سورے نمسکار کو تیار ہے دیش کا پہلا سورے مشن آدھت ال وان کل کیرتیمان رچنے جا رہا ہے جگہ ٹائم سب کچھ تیہ ہو گیا ہے کل جو کیرتیمان رچہ جانے والا ہے اس کی پہلی ریپورٹ آج دیکھیں آدھت ال وان مشن کیا ہے سوری کی کون سے رہسیو کا پتہ لگائے گا ال وان پوائنٹ میں پرویش کتنا چنوٹی پورن ہے باقی سوری مشن سے یہ کتنا الگ چاند کی ستح چھونے کے باد دیش اب سوری نمسکار کو تیار ہے بھارت کا پہلا سوری مشن اب اپنے لقش تک پہنچنے کے انتیم پڑاؤ میں جہاں اسے اگلے پانچ سال تک رہنا آدھت ال وان کل شام چار بجے سوری کے الوان پوائنٹ میں پرویش کرے گا الوان بندو ہے اس پرکار سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پرثی اور سوری کا جو گرتوہ کشن بل ہے وہ ایک سمان ہے یہ ایک ایسا بندو ہے صرف اس بندو تک پہنچنا تو ایمپوسیبل ہے کیونکہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے ذرا سا ادھر ہوئے تو پرثی کی طرف آگے زرہ سا ادھر ہوئے تو سوری کی طرف ڈریفٹ کر گئے تو اس بندو کے چاروں اور جو ہے ایک آربٹ میں ہمیں آدیت ایل وان کو رکھنا ہے اس کے ایک تو ایک کارن یہ ہے کہ ہم سیدھے سوری کو نہیں دیکھ سکتے ہیں سوری خود سے ریڈیو سورس ہے بڑا سٹرانگ ریڈیو سورس ہے تو ہمارا جو کمیونکیشن سیٹلائٹ کے ساتھ ہے اس میں بادہ نہیں پڑنی چاہیی آدیت ایل وان کو دو ستمبر دو ہجار تیس کو شری ہری کوٹا کے ستتیش دھون سپیس سینٹر سے لونج کیا گیا اس کے بعد دھرتی کی نچلی ککشا میں پہنچ تک پہنچے گا ایلوان پوائنٹ سے دھرتی کی دوری پندرہ لاکھ کلومیٹر ہوگی لینگریج پوائنٹ یعنی ایلوان نام گنی تک جوسفی لویز لینگریج کے نام پر دیا گیا ہے انہوں نے ہی لینگریج پوائنٹ کو خو جات ہے دی ایسل جب کسی دو گھومتے ہوئے انترکشی وستووں کے بیچ گریویٹی کا ایک ایسا پوائنٹ آتا جہاں دونوں گرہوں یا تاروں کا گھرطا کرشن ایک جیسا رہے اس ہی لینگریج پوائنٹ کہتے ہیں سوری کی روشنی کے ساتھ کئی طرح کی ترنگ اور مینگنی پیلڈ دھرتی پر آتی لیکن پریتوی یہ پریتوی اور سوری کے بیچ کا پوائنٹ لیکن یہ خیول پریتوی اور سوری کے بیچ کی دوری یعنی پندرہ کروڑ کلومیٹر کا مطر ایک فیسدی ہے سورج اور پریتوی کے بیچ پانچ لینگریج پوائنٹ L1 سے L5 تک سیدھی بھاشا میں سمجھ لیں یہ پوائنٹ تنترکش میں پارکنگ کی جگہ کی ترہ کام کرتے ہیں پانچ خاص جگہ ہیں جہاں ایک چھوٹی چیز بڑے گرہ کے ساتھ ایک ستھر پیٹن میں گھوم سکتی لینگریج بندو وہ جگہ ہیں جہاں یہ چھوٹی چیز دونوں گرہوں کے ساتھ مل کر چل سکتی پریت سوری سسٹم کا L1 پوائن سوری کو لگتار دیکھ سکتا ہے یہاں گرہن کبھی یعنی چھایا آنے کی سمبھاونا نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ لینگریج بندو پر رکھے یان کو اپنی جگہ بنائے رکھنی کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ تھی L1 بندو پر ایسی ستی ہوتی ہے جس میں یعن کی زیادہ ارجہ نہیں جاتی ہے اور وہ اپنے مکھ کام جیسے پریوگ پر دی سکتا ہے 6 جنوری کی شرام کو ہیلو اوربیٹ میں ڈالنے کے لیے L1 سیٹیلائٹ کے تھرسٹر کو تھوڑی دیر کے لیے آن کیا جائے گا اس میں کل 12 تھرسٹر لگے آدیت کو L1 پوائنٹ پر ڈالن ایک بڑی چنو تی پون کام ہے اس کے لیے اس کو یہ جان ضروری ہے کہ ان کا سپیس کرافٹ کہاں تھا کہاں ہے اور کہاں جائے گا کیونکہ امریکہ روس جیسے چار دیشوں کے بھی سیٹلائٹ یہاں پر پہلے سیٹلائٹ ہے ون ایڈوانس کمپوزیشن ایکسپلور ڈیپ سپیس کلائمیٹ ڈسکوور اور ناسا کا جوائنٹ میشن ساہو یعنی سولار اینڈ ہیلیو سفیریک اور زیوی ٹری ہے ایک اور بڑی خبر مہراج سے آرہی ہے جہاں بیجے پی کے ایک وجہ کے تماشا چڑھ دی سنیل کاملے ایونٹ ختم ہونے کے بعد سٹیج سے نیچے اتر رہے تھے مگر وہ خود ہی اپنا بیلنس کھو